ہمارے امتحاں کے سیکروں سامان آئیں گے کبھی حق سے نہ پھرنا ہے غیور مسلمانوں ابھی تو کربا کے باستے میدان آئیں گے یہ جو لوگ یہ کاغذ کے شیر یہ سمجھ رہے کہ ہم ان کو ڈرائیں گے ہم ان کو گھبرائیں گے ان کو جو تو ماب لنچن کر کے ڈرائیں گے تو یہ جان کے محلے میں ڈر کے جو تو خاموش بڑھ جائیں گے ارے مسلمان کے جیسا امن پسند شہری پورے ہندوستان میں دوسرا کوئی ہو بھی نہیں سکتا ارے مسلمان اپنا کام سے کام رکھتا ہے کسی کو چھیرتا نہیں ہے لیکن اگر کوئی چھیرتا نہیں ہے اس کو تو پھر تاریخ جانتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور یہ بات بھی ساری دنیا کے سامنے آیا ہے کھلی ہوئے کھلی ہوئی ہے کہ مسلمان خود کی جان پہ بات آئی ماب لنچن ہوئی ہم نے احتجاج کیا خاموش رہے ہمارے گھروں پہ بلدو در چلے ہم خاموش رہے ارے تم نے ہمارے بچوں کو ناپیٹ کر دیا ہم خاموش رہے نجیب کو غائب کر دیا خاموش رہے احتجاج کیا لیکن یہ بار جو اسٹیپ سنگیوں کے جانب سے لیا گیا ہے یہ ذرا اسٹیپ گرد لے لیے یہ بات جارہ تم نے گلت کر دیئے کہ ہمارے آقا تاجدارِ مطینہ فیضِ قلبِ سینہ جو ساری عالم کے لیے رحمت ہے تم نے ان کی شان میں غستاخی کی اور غستاخی جاری ہے ہم حقومتِ ہند کو یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں اور آگاہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ذرا ہمارا اتیاز پڑے ہمارے آبا اعزاد کون تھے پڑے اس کے اوپر غور و فکر کریں اور اس کے بعد جو ان سنگی کتوں کی وجہ سے چل لوگوں کی وجہ سے آج ہندوستان کی ایمیج باہر پوری دنیا کے اندر جو ڈیمولیش ہوئی خرام ہوئی اس کو ریکور کرنے کے لیے ان کو فوراں گرفتار کریں اور گرفتاری کے ساتھ ست ان کو پھاسی دیں تاکہ آئندہ کوئی گلتی یہ نہ کریں اور تمام آسملیوں کے اندر ہندوستان کی تمام آسملیوں کے اندر جو مسلم ممبران ہے جو لوگ سبا کے اندر جو ہمارے ممبرز ہیں اپیل کرتا ہو کہ آپ صلی اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بل ہر آسملی لوگ سبا راجے سبا میں اس کو پیش کریں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کرنے ہوئے سخت سے سخت انجام ہو اس کے لیے کچھ کریں اور میں ابھی اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں کہ آج جو حالات بنائے جا رہے ہیں دارانے والا حالات ہیں یہ جو بزدل کرنا چاہتے ہیں لیکن حققت یہ ہے ہم جب میدان میں ہماری وہ قوم ہے جس کے پاس میں حکومت کا بھی تجربہ ہے کربلا کا بھی تجربہ ہے حضرت امام حسین علی مقام نے ہمیں یہ کربلا سے پیغام دیا ہے حضرت امام حسین علی مقام نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ حق پہ ہو تو ٹٹ جاؤ پلے ہی یزید اگر یزید ظاہری اعتباس سے اگر فتح حاصل کر بھی لے لیکن فتح کس کی ہوئی حقیقتاً حضرت امام حسین کی فتح ہوئی آج اگر کوئی بھی تم اپنے بچوں کا نام کو یزید رکھتا گیا نہیں رکھتا آج بھی چرچہ کس کا زندہ ہے حضرت امام حسین کا اگر ہم مزدلی کا راستہ اختیار کریں گے اگر ہم خاموش رہیں گے ہم تماشا دیکھتے رہیں گے حضرت مفتی سلمان عزاری صاحب دامت بر قادم قبلہ نے فرمایا تھا کہ حضرت مفتی سلمان صاحب نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کی جان مسلمانوں کی حصت مسلمانوں کا وخار اگر کسی درجے میں بھی باقی ہے تو صرف اور صرف ہمارے آقا تازدار ابتینہ فیض قلبوسینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حصت سے ہے ان کی حضرت سے ہے اگر ان کی حضرت پہ اگر تم نے پیرا دینا چھوڑ دیا تو تم کھیڑے اور مکوڑی کے طرح مار دیے جاؤں گے ہمیں اس کے لئے پیرا دینا ہماری جان سے زیادہ پیارا کرنا ہے ہماری اپنے ہر چیز سے زیادہ اپنی آنبان اور شان سے زیادہ اپنی خود کی اولاد سے زیادہ اپنے اپنے ماباپ سے زیادہ اگر کسی سے پیار ہے محبت ہے اور پیار اور محبت کرنے کا اگر کوئی حق ہے تو میرے عراب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ ہے دنیا کی سب سے بڑی دنیا کی سب سے بڑی بے وفائی کیا ہے پتہ ہے دنیا کی سب سے بڑی بے وفائی یہ ہے کہ کوئی تمہارے لیے رات رات پر سجدے میں رو رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے عرب کی اس تبتی زمین پر سجدہ ریز ہے کس کے لیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ منزالی کو بخشے بخشے ہی نہیں تھے کیا خود کی اولاد کے لیے تھے کیا صحابہ کے لیے تھے کیا ازواج مطارعات کے لیے تھے کس کے لیے تھے تمہارے ہمارے لیے جو نبی کائنات میں اگر کوئی سب سے زیادہ رویا ہے تو وہ ہمارا نبی ہے کس کے لیے رویتے ہیں ہمارے لیے رویتے ہیں آج ہمارے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہے دنیا کی سب سے بڑی بے وفا یہ ہے جس نے وفا کے ہر حق ادا کیا دنیا میں کسی نے کسی کے لیے اتنی وفا نہیں جتائے ہوں گی جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے محبت کا حق ادا کیا کوئی عاشق کوئی معشوق سے اتنی محبت نہیں کر سکتا کوئی چاہنے والا کسی چاہنے والے سے اتنی محبت نہیں کر سکتا کائنات میں اگر چاہت کے عشق اور محبت کے جتنے بھی حق ہوتے ہوں گے ہر حق ادا کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں پر اس عظم اور اس ارادے کے ساتھ میں آیا ہے کہ آج آج میں اسڈی پی آئی کے میں اسڈی پی آئی کو مبارک بات دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہر مسئلے پہ اسڈی پی آئی کے بینر یہ لوگ آج میں کھڑے ہوتے ہیں آج آئے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو لے کر جب جب بھی اعلان ہوں گا ہم جب بھی آئیں گے کل بھی لوگوں نے اعلان کیا ہے ہم کل بھی آئیں گے آئندہ بھی ہوں گا ہم جب بھی آئیں گے جمعہ کے دن کل جو ہے تو عمومی طور پر ہم نے یہ اپیل کی ہے کہ آپ جو کام کاروبار والے افراد ہیں اپنے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو محبت کے ناتے اپنے طور پر ہم انفرادی طور پر اپنے کاروبار کو بند رکھیں ہم ایک اپیل کرتے ہیں اگر ہم اپیل یہ اپیل پر عمل کریں گے ہم اپنے احساس اپنے وجود کا احساس دلانہ ہوں گا پاپلر فرنٹ آف انڈیا ہو امام سکنسل ہو یہ ایسی پی آئی ہو یہ تین نماتوں کی بنیاد اسی بات پر ہے کہ ہمارے وجود کے ساتھ میں کیونکہ وہ کعوت ہے نا کہ جس کی لاتی جس کی لاتی اس کی بھیس رہتی اور اس کی لاتی حاصل کرنا ایسا نہیں رہتا لاتی حاصل کرنے واسطے وجود کا احساس دلانہ پڑے گا ہم اپنے وجود کو اپنے دائروں میں حدود میں رہ کے شریعت کے دائرے حدود میں رہ کے ہم وجود کا احساس دلاتے رہیں گے انشاءاللہ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین کا کہ انہوں نے مجھے محقہ دیا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیل